اسرائیل کے لیے ایرانی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنا مشکل امریکی میڈیا کا دعویٰ میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایرانی ایٹمی تنصیبات کی مضبوط امارتوں کو بنکر بسٹر مسائلوں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کی ایرانی تیل کے کموں کو نشانہ بنانے پر مشاورت اسرائیل نے تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ایران خریج فارس سے تیل کی برامدات کو مفروض کر سکتا ہے ایران جوابی کاروائی میں بڑے پیمانے پر بیلیسٹک میزائل حملے کرے گا اسرائیل کے لیے ایرانی بیلیسٹک میزائل حملوں سے بچنا بھی مشکل ہوگا اسرائیلی وزیراعظم نے بھی ایران کو مشکل حریف تسلیم کر لیا نیتنیہو نے کہا کہ ایران کے خلاف مشکل اور سخت جنگ کا سامنا ہے ایران اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے اسرائیلی دھمکیوں کے بعد ایٹمی جنگ چھڑنے کا خطشہ اسرائیل کے ممکنہ حملے کے پیش و نصر ایران نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو محفوظ بنانے کے اقتماعت کر لیا ایرانی زوہری تابنائی کی تنصیم کی طرف سے غیر معمولی بیان شاری ادھر ایرانی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامدائی منصر عام پر آ گئے تہران میں طلبہ کے اعزاز میں رکھی تقریب سے خطاب میں کہا خطے میں بے امنی کی جڑ امریکہ اور بعض یورپی ممالک ہیں مقرب مشروع کے وسطہ سے نکل جائیں تاکہ خطے کے ممالک امن سے رہ سکیں ایرانی صدر مسود پزشکیان تیشدہ دورے پر قطر پہنچ گئے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا اسرائیل نے کوئی کاربائی کی تو شدید رد عمل دیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ایران کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ملائیشن وزیراعظم انور ابراہیم تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے وزیراعظم شہباز صیف نے معزیز مہمان کا پورت پاک استقبال کیا نائب وزیراعظم اساقڈار اور قابینہ ارکان بے استقبال کے لیے موجود تھے پاکستان آمد پر میریشیا کے وزیراعظم کو 21 طوبوں کی سلامی دی گئی معزیز مہمان کی صدر مملکت اور وزیراعظم سے ملاقاتیں شیڈیول دورے کے دوران دھو طرفہ تعلقات کے فروغ اور دونوں ممالک کے مابین شراکت کی حوالے سے پیش رفت ہوگی انور ابراہیم پاکستان ملیشیا بیزنس فورم میں بھی شرکت کریں گے مذہبی سکولرز آکر نائے کے اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات اور آنے گفتگو وزیراعظم نے کہا ہمت مسلمان پر نازہ ہے آپ نے دنیا میں اسلام کا صحیح تشخیص روشناس کرایا ڈاکٹر زاکر نائے نے کہا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا میرا یہی مشن ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام کروں کراچی میں زاکر نائے کی گورنر سن سے ملاقات آج راز سات بجے گورنر ہاؤس میں لیکچر دیں گے کامران کے سوری کہتے ہیں پروگرام میں شرکت دعوت نامہ اور شناکتکار سے مشروع ہوگی پی ٹی آئی مار دھار میں نمبر ون کارگردگی میں صفر ہیں ایسے اناثر کو سختی سے ڈیل کرنا چاہیے عوام غور کرتے تو پنجاب پر یلغار کی بات نہ کی جاتی قائد مسلمی قنون نواز شریف کے پی ٹی آئی قیادت پر وار لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا کیا انہیں جیل سے کبھی ہدایت ملی اپنی چھت اپنا گھر سکیم شروع کریں بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں ان سے پوچھیں پچاس لاکھ گھر کہاں ہیں ان سے حساب تو لیں کیا پنجاب اور خیبر پختون خان کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہو یہاں پر کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو آزائم کیا ہیں آپ کے جیل میں بیٹا شخص کہتا ہے ان کے گلے میں رسہ ڈالوں گا بڑے بڑے بول مت بولو آجزی سیکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے سابق مزیر آزم نے شکوا کیا جب بھی کام کرنے کی کوشش کی ڈھائے تین سال بعد فارغ کر دیا گیا عوامی نمائندوں کو کام کرنے دیا جاتا تو ملک میں کوئی بھے گر نہ ہوتا 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم میں مشکلات ہوں گی مخصوص نشستوں کا فیصلہ یہی اشارہ کرتا ہے چیرمن پرپلز پارٹی بلال بھٹو کی صحافیوں سے گفتگو کہا 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم ہوئیں تو انیسویں ترمیم جیسی مشکلات نہیں ہوں گی موجودہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی حق میں قانون سازی کو مانا ہے آئینی ترمیم کو بیل ریٹ کرتا تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھتا مولانا فضل رحمان کی خواہش ہے پی ٹی آئی کو بھی ساتھ کی اعزائے حکومت نے ہم سے ترمیم کا آئیڈیا عدیہ سے پہلے شیئر کیا اس کے بعد مخصوص نشستیں ہی ہم سے چھن گئیں شاید اس لیے اس بار ترمیم کو خفیہ رکھا گیا ہے بانے پی ٹی آئی کا میلٹری ٹائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں پی بلز پارٹی سزائے موت کے خلاف ہے مجاوزہ آئینی ترمیم کی منظوری مولانا فضل رحمان کو منانہ ضروری سربرا جے یو آئی کا گھر سیاسی رابطوں کا مرکز بن گیا حکومت کی مولانا کو اپنی طرف راخب کرنے کی کوششیں فضل رحمان کا تحال اوپوزیشن کی طرف چھکاؤ نو لیگی سینیٹر عرفان صدیقی رہنما پی بلز پارٹی نوید کمر کی سربرا جے یو آئی سے ملاقاتیں سینئر سیاستدان محمد علی دورانی بھی مولانا سے ملنے گئے مولانا فضل رحمان اپنی آر شرائط منوانے کے لیے ڈٹ گئے حکومت کے پاس فلور کراسنگ کا اوپشن اب بھی موجود پیڈی آئینی فلور کراسنگ ناکام بنانے کے لیے کمر کسلی اپنے ارکانی اسمبلی کو محفوظ مقامات پر رہنے کے ہدایت کر دیں نمبر گیم کے لیے حکومت کو سینیٹ میں چھے اور قومی اسمبلی کے دس ارکان کی تلاش ہے پیڈی آئی کی ایک بار پھر مجوزہ آئینی ترمیم کی مخالفت چیئرمن تحریک انصاف بریشر گوھر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا حکومتی آئینی ترمیم غیر آئینی ہے پورے ملک کو کنٹینرستان بنا دیا گیا سپریم کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کی امین ہے عدالت کی ذمہ داری ہے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے سلمان اکرم غاجہ بولیں آئینی ترمیم کا مقصد ادلیہ کو مفلوچ کرنا ہے آئینی عدالت بنا کر یہ اپنی مرضی کا جج لگانا چاہتے ہیں ہمارے سامنے ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی کل کے احتجاج کے لیے تیاریاں چاری وزیر اللہ خیر پختون خواہ علی امین گنڈاپور سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور دیگر پارٹی قائدین کی الگرک ملقاتیں اسلام آباد میں احتجاج کے انتظامات اور تیاریاں پر تفصیلی مشاورت کی گئی دوسری طرف احتجاج روکنے کے لیے پنجاب کے چھے اسلامے دفعہ 144 نافس سوائی حکومت نے جل سے جلوسوں اور احتجاج پر پابندی آیت کر دی چہراؤں پر کٹینرز کھڑے کر دیئے گئے آج اسلام آباد کبھی پی ٹی آئی ورکس کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ اڈیالہ جل میں بیٹھا شخص ہمیشہ کہتا ہے آگ لگا دوں گا توڑ پھوڑ کر دوں گا کیا اڈیالہ جل میں بن شخص نے اپنے وزیر ایالہ کو عوام کی خدمت کا کہا کبھی نہیں سنا جل سے روٹی سستی کرنے کا پیغام آیا ہو وزیر ایالہ پنجاب مریم نواز کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا یہ چاہتے ہیں دو صوبے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں ایسا نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کو نہیں شلنے دینا اڈیالہ جل میں بیٹھے شخص کو عوام کے مسائل کا احساس نہیں ابھی بھی کچھ لوگ انتشار فیلانا چاہتے ہیں کسی کی گالم گلوج کا جواب دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں پی ٹی آئی بھی گالم گلوج کی بجائے عوام کے خدمت کریں وزیر ایالہ پنجاب نے اپنی چھات اپنا گھر سکیم کا اشراہ کر دیا مریم نواز اور نواز شریف نے مستحقین میں چیک تقسیم کیے بلوجستان اور خیبر پختونخواہ میں پولیو کے دونے کیسز سامنے آگئے یوب میں بچی اور ٹانک میں بچہ پولیو سے متاسر بلوجستان میں روان سال پولیو کیسز کی تعداد سولہ خیبر پختونخواہ میں تین ہو گئی ملک بھر میں اٹھائیس پولیو کیسز ریپورٹ ہو چکے موسیقی